دوسرا سوال تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا مکاری کر کے کانٹا مار کے دودھ میں پانی ملا کے کیسے مال کمایا کیا 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 کتنا گناہ کر کے بتا کانٹا مار کے کمایا تھا چل سامنے آ اللہ رب العزت پوچھے گا مال کہاں سے کمایا خرچ کہاں کیا تُو نے جو مال تجھے دیا گیا تھا جو مال تُو نے کمایا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں حلال کما لیتے حرام نہیں کما لیتے مطلب گناہ کے ذریعے نہیں کماتے دنیا کے چکر میں نئی فستے حلال کماتے لیکن جب خرچ کی بات آتی ہے جب اس کو باہر لٹانے کی بات آتی ہے اللہ اکبر گندے کاموں میں خرچا کر ڈالتے ہیں برے کاموں میں خرچا کر ڈالتے ہیں آج اپنے امت کا اگر ہم جائزہ لیں نظرین کرام اپنے گھر میں اگر آپ دیکھیں مہینے کا کتنا خرچا ہوگا ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے ساتھ ساتھ میں کئی سارے ہمارے ایسے ناظرین بھی ہو سکتے ہیں جن کے سموکنگ کی عادت ہے آپ غور کریں خرچا کہاں ہو رہا ہے مہینے میں اگر آپ سوچ لیں ایک دن میں ایک سگرٹ پیتے ہیں اور ایک سگرٹ کا سمجھ لے پانچ روپیہ آئے ہیں تو مہینے کے اعتبار سے آپ کا کتنا روپیہ ہوگا حساب دینا پڑے گا بچ نہیں سکتے ہیں کیا اللہ کو بولوں گا اللہ کیا کروں بہت بھول ہو گئی تھی نہیں وہاں کسی قسم کا ایکسکیوز اللہ تبارہ کو تعالیٰ قبول نہیں کرے گا خرچ کہاں کیا بتا سب حساب مینٹین ہوگا سب ٹیلی کر کے سامنے رکھا جائے گا یہ حضرت تھے دو سو روپے مہینے کے اندر اپنے موبائل کا ریچارج کراتے تھے گرل فینڈ سے بات کرنے کے لئے یہ صرف انٹرنیٹ ریچارج ہے بات کرنے کے لئے الگ اسموکنگ میں الگ گھومانے فرانے میں الگ اور ٹیلی ویزن دیکھنے میں پانچ سو روپیہ اور جو بھیوما کے دن مسجد میں جاتے تھے دو روپیہ اس میں جھولے میں ڈالتے تھے اچھا اللہ کے لئے دو روپیہ اور اپنے لئے گناہوں کے لئے ڈیڑھ ہزار دو ہزار اتنے سارے پیسے کہاں خرچہ کیا اللہ کو جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہے کر کے یاد رکھیں ان سوالوں کا ہمیں جواب دینا پڑے گا